ہریانہ کے جیند جلے کے گام جاجون کے مول نواشی سرندرپال چہل نے اشٹیلیا میں کونسلر کا چناف جیتنے میں کامجابی حاصل کی ہے سرندرپال دکشنی اشٹیلیا کے بیسٹ ٹورنس کی کونسل کے صدسے چنے گئے ہیں شکروار کو سرندرپال کیتھل میں اپنی رشتہ داری میں ملنے کے لیے آئے تھے اس موقع پر سرندرپال نے اشٹیلیا کی راجنیتی اور ویوشتہ پر پترکاروں سے بات کی آئے سنتے ہیں تو میں 2007 دسمبر میں اشٹیلیا میں گیا تھا اور پچھلے دو تین سال سے الیکشن کی تیاری میں تھا اور لاسٹ یئر اکتوبر میں میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں پہ جیسے یہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ، سٹیٹ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں نے لوکل گورنمنٹ کے اندر لڑا تھا جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر میئر اور کانسلر بندتے ہیں تو ایز کانسلر میں نے نومینیٹ کیا تھا اور فرس ٹائم نومینیٹ کیا تھا تو اچھے مارجن سے جیت ہوئی تھی تو ساؤتھ ہسٹیلیا کے اندر میں پہلا ہریانوی ہوں مجھے ہوسٹیلیا کے بارے میں پتا نہیں لیکن ساؤتھ ہسٹیلیا میں پہلا ہریانوی جو ایز کانسلر ہریانوی کے لیے تو کوئی بھی یا اپ چائے ہریانا سے جائے یا انڈیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی میرے پاس وہاں پہ جاتا میں سب کو یہی بولتا ہوں کہ وہاں پہ آؤ اچھا بھویسے ہے لائپسٹائل بہت بڑیا ہے بہت اچھا کنٹری ہے پیسپول ہے تو کسی طرح کی کوئی بھی دکت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پریشان نہیں ہوتی ہے کہ باہر کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو کوئی جانکار نہیں ہوتا تو میں وہاں پہ کوئی بھی جائے چاہے نون جائے یا انون جائے اگر مجھے یہ پتا جل جاتا ہے کہ اپنے پردیش سے کوئی آیا ہے تو میری کوشش رہتی ہے کہ اس کو اچھے ترکے سے گائیڈ کیا جائے اور جو بھی ہیلپ ہمارے بس میں ہوتی ہے تو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناغرکتہ تو مجھے کئی سال ہو گئی میں سپنا تو دیکھو یہاں سے شرف سپنے ہی لے دی گئے تھے کھالی ایک سوٹکیس تھا ہاتھ میں اور کوئی بھی جاتا ہے دوسرے کنٹری میں ایک سوٹکیس لے دے جاتا ہے اور وید فول آف ڈرین تو سپنے تو میرے بھی تھے کہ اچھی جنگ کی جینے کے لیے بچوں کے بھوئی سے کے لیے تو پھر لوگوں کا پیار ملتا گیا تو ایسے ہی سرکل بندتا گیا تو اپنے ساتھی بھی کہنے لگے کہ بھائی صاحب کچھ نہ کچھ کرو تو میرے مند میں بھی آئے کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایلیکشن جیتوں گا میرا تو یہ تھا کہ نیکس جنریشن کے لیے کوئی پلیٹ فارم تیار ہو جائے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایلیکشن جیتوں گا لیکن ساتھیوں کا بھی پیار تھا اور جو اچھے کام کیے تھے سائد ان کا بھی نتیجہ تھا کہ بھگوان نے بھی میرا ساتھ دیا اور لوگوں کا بھی پیار ملا اور پہلی بار میں ہی میں نے نومینیٹ ہو کے چاہے بندہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو ہی لوگ ایلیکٹ کر لیتے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے تو آپ کو اچھے کام کرنے پڑے گے آپ جھوٹے وادے نہیں کر سکتے کوئی بھی اس طرح کے جیسے یہاں پہ لوگوں کو بے کوپ بناتے ہیں جو میں یہاں تھا تو میں بھی بے کوپ بنا ہوں کئی بار تو لوگ وادے کر جاتے ہیں لیکن پانچ سال تک کچھ بھی نہیں کرتے جمین پہ تو وہاں پہ ٹھیک ہے ایک بار موقع مل جائے گا لیکن دوبارہ اگر آپ کام نہیں کرو گے تو موقع نہیں ملے گا میری تو پاتھ ملتا ہے جو جس ایریے سے میں بنا ہوں میری کانسل میں میری طرف سے میں پور کوشش کروں گا کہ اچھے سی اچھے کام کروں میرے پاس کوئی بھی آتا ہے یا کچھ بھی میرے لائک ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میں کسی کو کوئی وچن نہیں دیتا لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ ایس پی یا ایڈمنیسٹیشن میں آتے ہیں تو وہاں پہ ڈی سی کو ہم سی او بولتے ہیں جو ڈی سٹی کا سب سے کانسل کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے وہ سی او ہے اس کے نیچے جنرلن مینیجر جیسے ایس ڈی آئی ایم اور سی ٹی مجیسٹیت اس طرح کے افسر ہم کو جنرلن مینیجر اور اے ڈی سی ہمارا کام جو ایلیکٹڈ میمبر ہیں جیسے چودہ کانسلر ہیں ایک میر ہے ہمارا کام ہے کہ ہم نے یہ ڈی سائیڈ کرنا ہے کہ اپنے ایریے میں کیا ڈیویلپمنٹ کروانی ہے کسی بھی طرح چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو بین کولیکشن سے لے کر کے روڈ بنانے ہیں کومیٹی سینٹر بنانے ہیں پارک بنانے ہیں یا سٹریٹ لائٹ کا کچھ بھی اے ٹو جیٹ جتنے بھی لوگوں کی ملکت سویدہوں کے لیے جتنے بھی کام ہوتے ہیں گرانڈ لیول پہ وہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ کا کام پرساسن کرتا ہے وہ اکورڈنگ ٹو بجٹ میں چار سال کے لیے لوگل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ میں جو ایم پی بندتے ہیں ان کا چار سال کا کام ہوتا ہے جو فیڈرل جو یہاں پی ایم پی بولتے ہیں جن کو ان کا تین سال کا کسنے لوگوں پر ہمارے جو کانسل ہے کانسل کے اندر سات وارڈ ہیں ایک وارڈ سے دو بنتے ہیں ہمارے وارڈ میں ایوریز پر وارڈ چھے جار ووٹر تھے جن کے اوپر دو کانسلر بنتے ہیں جو جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ سارے اوستریلین ہیں چاہے میں بھی ہوں میں بھی وہاں پہ میرے پاس اوستریلیا کی ناغرکتہ ہے تو میں اوستریلین ہوں اس ٹائم ناغرکتہ میرے پاس اوستریلیا کی ہے تو جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جنہوں نے سیٹیزن سپ لے لی وہ چاہے انڈیا سے گیا ہو چاہے پاکستان سے بنگلہ دیش سے یوروپین کنٹری سے کہیں سے بھی گیا ہو سارے اوستریلین ہیں میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اوستریلین گورنمنٹ کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے اس پہ سرچ کرو جانے سے پہلے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ اپلائی ایلیجکل ہو یا نہیں ہو اگر آپ اتنا بھی ٹائم نہیں دے سکتے تو ایمیگریشن ایزینٹ بھی بہت اچھے ہیں کئی اچھے ہیں کئی لوگوں نے یہ کبوترباجی کا جو میں سنتا ہوں یہ دندہ بھی بنا رکھا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اوستریلین گورنمنٹ کی ایمیگریشن کی سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے جا کے اپنا پتا کرو اور کسی بھی طرح کا کہ کوئی بھی ٹویری ہے ہمارے سے بھی سمپر کر سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سرندر پال کی کامجابگی کے سبند میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوات